قرآن حکیم میں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پکسرت بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت نحل ہے اور دوسری صورت روم ہے اور روم جو ہے وہ آج بھی شہر موجود ہے اٹلی میں ویٹیکن سٹی جو کرسچینٹی کا جو گڑھ ہے اس وقت جو کیتھولک کرسچنز ہیں پروٹیسٹنٹ نہیں کیتھولک تو یہ اسی روم کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سب سے بڑی سوپر پاور تھی رومن امپائر اور انہی کے ایک واقعے سے اس صورت کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے یہاں پر ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو امت کو نہیں بتایا گیا غولِ بَطِ الرُوم مغلوب ہو گئے رومی یعنی رومن امپائر شکست کھا گئی اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں جب یہ سات آیات پہلی کور ہو جائیں گی ان میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا فی عدن الارض قریب کی سرزمین میں اور عدنہ کا ترجمہ ایک اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے نیچلی زمین میں جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ یہ بیٹل فیڈ ہوا جو کہ عام جو سطح ہے اس سے نیچلی سطح تھی وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور یہ رومی ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے پرشن امپائر نے نے شکست دی تھی اور بڑی زبردست قسم کی شکست امید نہیں تھی کہ دوبارہ یہ سر اٹھا سکے گے فی بدعی سینین تین سے لے کر نو سال کے اندر بدعی سینین یا بدعسدین یہ عربی زبان کے اندر تین سے لے کر نو تک کو کہا جاتا ہے حضرت یوسف الاسلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر آیا نا کہ وہ بدعسدین جو ہے وہ جیل کے اندر رہے یعنی تقریباً تین سے نو سال کے درمیان لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلِ پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا وَمِن بَعْدِ اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا یعنی یہ دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے چاہے تو فیرون کو عطا کر دے چاہے سلمان علیہ السلام کو عطا کر دے یعنی اپنے سب سے مردود ترین پرسنیلٹی فیرون اور محبوب ترین پرسنیلٹی سیدنا سلمان علیہ نبینا و علیہ السلام وَيَوْمَ اِذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور پھر اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اہلِ ایمان کیونکہ مشرقینِ عرب جو ہے وہ بدھ پرست تھے اور جو پرشین امپائر تھی اہلِ فارس وہ آتش پرست تھے تو اس اعتبار سے یہ دونوں کومن تھے دوسری طرح مسلمان بھی اہلِ کتاب تھے یعنی قرآن کے ماننے والے اور جیوز اور کرسچنز بھی اہلِ کتاب جو رومن امپائر تھی وہ کرسچنز کی تھی تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ مغلوب ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے مشرقین عرب کہ دیکھو وہ بھی کتاب والے تھے ان کو شکست ہوئی اور وہاں پہ آتش پرست جیت گئے تو ہم بھی یہاں پہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے یہ وہ اینالوجی بنایا کرتے تھے بنصر اللہ اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ جس کے لئے چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے ینصر امیشا وہ جس کی مدد چاہتا ہے فرماتا ہے وہو العزیز الرحیم اور وہی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومن امپائر دوبارہ سے مخلف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقہ سے واقف نہیں ہیں یعلمونا ظاہرم من الحیات دنیا اکثریت دنیا کے ساز و سمان کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے یعنی اس وقت بھی جس طریقے سے رومن امپائر کو شکست ہوئی حتیٰ کہ پرشین امپائر کی فوجیں جو ہیں مصر تک پہنچ گئیں اور ان کی اوریجنل سلیپ بھی اتار کے لے آئیں اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کیس طرح اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی اکثر لوگ دنیا کی زندگی کے سامنے کی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ جبکہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں یعنی بعد والے معاملات آخرت سے مراد بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد الٹیمیٹ آخرت یعنی قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے اکاؤنٹیبلیٹی آف دی آف ججمیٹ اس سے اکثر لوگ غافل ہیں یہ میرے بھائیو سورت الروم کی جو پہلی سات آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت اور مختصر ترجمہ سنا تشریح کے ساتھ یہ قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی ہے جو بالکل بائی نیم پیشگوئی پروفیسی اور غیبی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دی گئی اور وہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں منوانکوری بھی ہوئی اسی طریقے سے چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحی بخاری اور صحی مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحی بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فور ڈبل سیون فور اور صحی مسلم میں سیون زیرو ڈبل سکس انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صورت الروم آیت نمبر ون سے سیون کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو پانچ پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے ایک پیشگوئی یہ ہے جو سلطنت رومہ کو رومن امپائر کو دوبارہ سے پرشن امپائر کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا ان میں سے ایک پیشگوئی وہ ہے جو صورت روم کے اندر زگر ہوئی ہے اب یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبروث ہوئے اس وقت دو سوپر پاورز تھیں پوری دنیا کے اندر جن کا غلبہ تھا نمبر ون رومن امپائر جسے سلطنت رومہ کہا جاتا ہے اور نمبر دو پرشن امپائر جسے اہل فارس کہا جاتا ہے رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا اور پرشن امپائر کا جو ہیڈ ہے وہ کس طرح کہلاتا تھا یہ دو بڑی سوپر پاورز تھیں رومن امپائر جو ہے وہ پیورلی کرسچنز تھے وہی ڈیوی ایٹڈ فارم کے اندر اور جو پرشن امپائر والے تھے یہ آگ کی بوجہ کرنے والے لوگ تھے یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں جس طرح کہ کسی زمانے میں ایون آج بھی کسی درجے میں دو سوپر پاورز ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین جو کہ آپ ٹوٹ کے تقریبا رشیہ رہے چکے لیکن اب بھی وہ رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یہ دو سوپر پاورز یہ بھی دیکھ لیں آپ دنائل آف گارڈ کرنے والے رشیان ایتھیسٹ اور دوسری طرف جو ہیں وہ امریکن وہ ڈیکلیرڈ کرسچنز ہیں یعنی سیم وہی اینالوجی آج کے زمانے میں بھی موجود ہے اور اس کے علامہ بھی کئی اینالوجیز ہیں اس زمانے کے اندر جب پرشن امپائر کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مشرقین عرب خوش ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی آسمانی خدا کو نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے ہم بتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں ان کا غلبہ ہمارا غلبہ ہے اور جب رومن امپائر کو جو آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے چاہے وہ ڈیوییٹڈ فارم میں کرسچینٹی تھی جب ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں اور مشرقین عرب جو ہیں وہ کورتے تھے جسنا آٹھ بھی کافی عرصے تک تو ہماری بھی یہی حالت رہی ہے کہ کہیں پہ امریکہ جیتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ چلو کسی درجہ میں خدا کے ماننے والے تو ہیں اور جہاں پر ریشیا کو شکست ہوتی تھی اس کی ہمیں خوشی ہوتی تھی اور جب ریشیا کا کہیں پہ غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے یہ تو منکرین خدا ہیں ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے سیم انالوجی اس وقت رومن اور پریشین امپائر آج امریکن اور ریشین امپائر اب جا کے معاملہ ذرا ارٹ گیا ہے جب امریکہ نے ہمیں بھی اسی طریقے سے دھمکیاں دینی شروع کی ہیں اور آپ کو پتا یہ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان آیا ہے تو ہمارے جیسے لوگ تو بہت پہلے یہ چیختے تھے کہ خدا کے لیے خدا کے ساتھ یاری لگائیں دنیا کے اسباب کو آپ ضرور اختیار کریں لیکن اس درجہ میں نہیں کہ آپ اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ان کو ہی پسے پوش ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح پاکستان کو یوز کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیا جس طرح کی انہوں نے باتیں کی یعنی کل تک وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ کی جنگ ہے ہماری جنگ نہیں ہے ہم کہتے تھے نہیں آپ کی جنگ ہے اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری جنگ ہے دیکھیں انہوں نے ہمیں کہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ ان کی جنگ ہمیں لڑنی پڑھ رہی ہے آج پاکستان جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں آگ کا سمندر بن چکا ہے اس اعتبار سے وہ تو یہاں پہ آگ لگا کے چلے کہ پچھے مزیبہ ساڑھے گاٹنے فٹ کر گئے ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہوگے ہماری کئی غلط پولیسیز کی وجہ سے اور آج جب ہمیں اپنی ہوش آئی ہے تو اب معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اب ہم سے یہ امریکن امپائر بھی کابو نہیں آ رہی ہے اور ریشن امپائر تو پہلے ہی ہم نے خلاف کیوئی تھی تو بھر میں اینلو جی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب رومن امپائر جیتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے جس طرح کسی زمانے میں امریکہ کو غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے ہم امریکن علائے ہیں ہمیں خوشی ہوتی تھی اور دوسری طرف جب پرشن امپائر کو فتح حاصل ہوتی تھی تو اس وقت جو بودھ پرس تھے وہ خوش ہوتے تھے جس طرح کہ آج کے انڈین برد پرس خوش ہوتے ہیں جب ریشن امپائر کو کوئی جو ہے وہ فتح ملتی ہے اب یہ تو میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں آج کے دور میں کمپیریزن کروا کے علماء کو تو ورڈ پالٹکس کا نہیں پتا سیم اینالوجی رومن امپائر اور پرشن امپائر اور آج امریکن امپائر اور ریشن امپائر سیم وہی ان کے بھی مذائب اسی طریقے سے تفریق ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے مسلمان بھی خوش ہوتے اور مسلمان بھی ناراض ہوتے بارال مسلمان کی خوشی اور ناراضگی کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنیلٹیز ہونی چاہیئے ان کی تعلیمات ہونی چاہیئے دنیاوی چیزوں کو پس پش ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بضبوط کرنا چاہیئے بارال یہی سورت الروم کی پہلی سات آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو میں نے بخاری مسلم سے بتائی اس کی تفسیر میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے ایک جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے چار کتابوں میں اہل سنت کی مین سٹریم کی نمبر ایک جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تری ون نائن فور کتاب التفسیر چپٹر سورت الروم کی تفسیر میں نمبر دو مسند احمد میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق ٹو ڈبل سیون زیرو جلد ایک اور صفہ تھری زیرو فور پہ نمبر تھری المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چپٹر میں تھری فائی فور زیرو اور نمبر فور دلائل النبوہ ابام پی حقی کی کتاب میں چھے سو پندرہ نمبر سکس ون فائی یہ چار کتابوں میں انہی سات آیات کے کونٹیکسٹ میں جو رومن اور پرشین امپائر کے بارے میں پروفیسی آئی کہ ان قریب یہ غالب آ جائے گی دوبارہ سے رومن امپائر پرشین امپائر پہ جو اب اس وقت ان کو شکست فاش ہوئی ہے اس کونٹیکسٹ میں یہ چاروں کتابوں میں حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پہ میں زمناً بتا دوں کہ الفوز القبیر فی اصول تفسیر میں شاول اللہ دہلوی المتوفہ جارہ سو چھہتر ہجری نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن حکیم کی دی بیسٹ تفسیر جو ہے وہ تین کتابوں کا کتاب التفسیر چپٹر ہے نمبر ایک سحی بخاری کا کتاب التفسیر چپٹر نمبر دو جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چپٹر اور نمبر تین المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چپٹر اور الحمدہ یہ سب کی سب کتابیں اردو میں بھی آ چکی ہیں انگلیش میں بھی آ چکی ہیں تو جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ترمزی مسند احمد المستدرک للحاکم اور دلائل النبوہ امام پی حقی کی کتاب کا اس حدیث میں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو دو بڑی سوپر پاورز تھیں رومن اور پرشن امپائن ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی بہت گمسان کی جنگ اور یہ بات ہے چھے سو پندرہ عیسوی کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ آٹھ سے تقریبا دو ہزار سال بلکہ اکیس سو سال کے دو ہزار بھی نہیں کہنا چاہیے تقریبا چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال کے قریب پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی غزوہ بدر سے تقریبا پانٹ سال پہلے کی بات ہے سات سال اور ہجرت مدینہ سے پانٹ سال پہلے کی تو اسی عدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رومن امپائر کو فتح یعنی مغلوب ہوئے پرشین امپائر کے ہاتھوں تو پرشین امپائر جو تھی اہل فارس وہ مصر تک پہنچ کے اور انہوں نے ان کی جو اریجنل سلیب تھی وہ بھی اٹھا کے ادھر لے آئے ایران کے اندر کیونکہ ایران ہی اس وقت ان کا سمجھ لیں گڑھ تھا ایران ایراک یہ ساری کی ساری ملاکہ سلطنت افغانستان یہ پورا ایریا پرشین امپائر کے پاس تھا اور رومن امپائر کے پاس وہ پورا یورپ افریقہ وہ سارے کے سارا ایریا پرشین جو رومن امپائر کے پاس تھا یہ دو بڑی سوپر پاورز تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ بڑے غم زدہ ہوئے بڑے غم زدہ ہوئے کہ پرشین امپائر جو آتش پرست ہے وہ جیت گئے اور اہل کتاب ان کے ساتھ کسی درجے میں ہم دردی تو تھی یہ ان قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جو ہے وہ قربت میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گئے جو کہ نسارہ ہیں کریسچنز ہیں تو مسلمان بھی ظاہر ہیں ان کے ساتھ اس اعتبار سے عقیدت رکھتے تھے چلیں جو بھی ہے گوڑ کے ماننے والے تو ہیں جس طرح آج کریسچنز جو ہیں وہ کسی درجے میں مسلمانوں سے عقیدت اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے پادری جب ان کے گرجوں میں کوئی جانا چھوڑ دیتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ پیش دیتے ہیں اور وہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں ایون اسٹریلیا کے اندر بھی تو بارال مسلمان بڑے غمزدہ ہوئے مشرقین عرب بڑے خوش ہوئے کہ ان قریب ہم بھی بدھ پرس بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے جو آسمانی ابراہیمک جو ابراہیمک جو ریلیجن ہے اس کے ماننے والے ہیں کیونکہ مسلمان بھی ماننے والے تھے اور کریشنز بھی ابراہیم علیہ السلام تو کامن پرسنیلٹی تو مسلمان جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی سورة روم کی پہلی سات آیات اور اس میں پریڈکشن فرما دی کہ اگرچہ روم اس وقت مغلوب ہو چکا ہے لیکن غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون ان قریب وہ غالب بھی آ جائیں گے فی بدع سنین تین سے لے کے نو سال کے اندر اندر لَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ پہلے بھی اللہ کا حکم جلتا تھا وَمِنْ بَعْدُ اور بعد میں ہی اللہ کا حکم چلے گا وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن اہلِ ایمان آتش پرست لوگوں کے اوپر اچھا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابھی تو تازہ تازہ خوشی تھی مشرقین عرب کی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے خوشی سے جھومتے ہوئے مشرقین کے کافلے میں ان کی مجلس کے اندر گھوز گئے اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے ان قریب رومن امپائر پرشن امپائر کے اوپر غالب آئے گی اب مشرقین جو ہے وہ بڑے نالان ہوئے انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو یہ اسی حدیث میں آتا ہے جامعہ ترمزی میں مسترل الحاکم میں مصند احمد میں اور دلائل النبوہ کے اندر شرط لگاؤ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی اسی حدیث میں موجود ہے اس وقت شرط لگانے کی حربت نہیں آئی تھی یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا اور قومن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ بید عسینین تین سے لیکن نو سال تک بنتے ہیں تو سینٹر میں کر لیتے ہیں چھ سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشن امپائر کے اوپر مشرقین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر لیکن چھ سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں اب اس کے اوپر کمٹس کروں وہ شیخ عبدالقادع جنانی ہے جن کی پیشنگوئییں صحیح ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ سٹورییں ساری جھوٹی گھڑی بھی ہوتی ہیں یہ غیب کا علم ان کو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں سب سے بڑا امت کا ولی سیدنا ابو بکر صدیق ان کی پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عبدعسینین سے مراد چھ سال تو نے کسرہ لے لی ہے یہ تین سے بن کے نو سال تک بنتے ہیں تو تمہیں چاہیے تھا نو یا دس سال کی شرط لگاتے ہیں تم نے چھ سال کی شرط کیوں لگائی ہے غلطی تو تمہاری ہے بارال وہی ہوا کہ ساتوے سال رومن امپائر جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی ساتوے سال کے اندر بارال سیدنا ابوکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے اس پیشگوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے کئی مشرقین عرب نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ پلکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے غیبی خبر دی اور اسی حدیث میں آتا ہے ترمزی کی کہ یہ فتح کا دن وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں مشرقین عرب کے اوپر فتح نصیب ہوئی اسی دن رومن امپائر کو بھی پرشین امپائر کے اوپر فتح نصیب ہوئی یعنی دونوں طرف جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے یعنی مسلمز اور کرسچنز ان کو فتح حاصل ہوئی بد پرستوں کے اکیسٹ پوری ہوئی اور کئی کافروں نے اسلام بھی قبول کر لیا اس کی برکت سے الحمدللہ لیکن بعد میں پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان خوش ہوتے تھے رومن امپائر کے جیتنے پہ اور پرشین امپائر کے ہارنے پہ اور غم زدہ ہوتے تھے پرشین امپائر کے جیتنے پہ اور رومن امپائر کے ہارنے پہ لیکن پھر تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ چند سالوں کے اندر رومن امپائر بھی مسلمانوں کے آگے گھڑنے ٹیک گئی جنگِ جرمو کے اندر شکست فاش ہوئی رومن امپائر کو اور دوبارہ وہ امپائر قائم نہیں ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد قیسر ختم ہو جائے گا پھر قیامت تک قیسر روم نہیں ہوگا اتنی بڑی پروفیسی اور میرے بعد قسرہ بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی قسرہ نہیں ہوگا الحمدللہ آج تک وہ دوبارہ امپائر تو نہیں بن سکی جنگِ جرموک میں رومن امپائر دھیر ہوئی اور اس کے بعد جنگِ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر تو ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی اور یہ پورا عراق، ایران، افغانستان یہ پورے کے پورا ریشیا یہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس آگئے اور رومن امپائر کا بھی اچھا خاصہ حصہ حدہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اس لیول تک گئے کہ پھر سلطان محمد فاتح کے دور کے اندر تقریباً آٹھ سو چالیس ہجری کی بات ہے آٹھ سے تقریباً چار سو سال پہلے چھے سال پہلے جبکہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور مسلمان جو ٹرکی ہے وہ گڑ تھا اسطنطینیہ وہاں پہ تھا مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا یہ تو مجبوراً ان کو ویٹیکن سٹی میں اپنا وہ پاپ کو شفٹ کرنا پڑا ورنہ ویٹیکن سٹی ان کا ٹرکی میں استمبول تھی جگہا مسلمانوں نے فتح کر کے اسطنطینیہ کا نام جو ہے استمبول رکھ دیا اسلام این اپلک اسلام کا گڑ جس طرح ہمارا بھی کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے تو آپ سمجھ لیں اسلام آباد ہی ہے ٹرکی کا بھی کیپٹل سٹی استمبول ترکیش میں کہتے ہیں اسلام این اپلک اسلام کا گڑ وہ بیسیکلی ویٹیکن سٹی تھا رومن امپائر ہزاروں سال میں ادھر سے ہزاروں سال بیٹھی ہوئی تھی اور پھر ایسا اٹھا کے وہ پھر معاملات تتر بیتر ہو گئے اس سے پہلے بھی جب تک کس تنتینیہ فتح نہیں ہوا تھا رومن امپائر گھوٹنے بارل ٹیک چکی تھی سعیدنا عمر کے دور میں یہ آج کے آپ سمجھ لیں عربوں ڈالر جزیہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف اور اگر آپ نے اس کو ویڈیو کے فارم میں دیکھنا ہے تو قطر والوں نے ایک عرابک کے اندر تیس اقصاد کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے اور میرا عمر سیریز کے اوپر تعرف موجود ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں عمر سیریز ان اردو میرا کلپی الحمدللہ کھل جائے گا اور انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ یہ آ چکی ہے جس میں یہ جنگ یرموک جنگ قادسیہ یہ ساری چیزیں فلمائی گئی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کے لانچ ہونے سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام کی شہادت تک سیدنا عمر کو سینٹرٹ کرتے ہوئے انہوں نے بیسیکلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بیوگرافی جو ہے وہ ویڈیو کے در فلم آ دی ہے اور کوئی ہالی وڈ کی فلم پکچرائزیشن کے پوائنٹ آ ویو سے اس سے کسی درجہ بھی یہ فلم کم نہیں ہے جس اتبار سے یہ محنت کی گئی ہے